بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ڈاکٹر عمران خان اور میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وچھے پالنے والے حضرات ان دنوں میں جو غلطی کر رہے ہیں ان غلطیوں کو نہ دھو رہے ہیں ان غلطیوں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو کور کریں تاکہ آپ کے جانور جو ہیں ان کی گروت ریٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے سب سے پہلے تو اپنے جانوروں کو جو جو وچھے پال رہے ہیں فارمر اپنے جانوروں کو ایک تو نمک مٹھا سوڑا سونف اور اجوائن اس کا تھوڑا سا استعمال کریں تاکہ جانور کی جو ہے وہ ڈائجیشن جیسے ہم کہتے ہیں یا نظامین حضام اس میں بہتری آئے اور گروت جو ہے وہ اسی وجہ سے بہتر ہوگی جب جانور کا نظامین حضام ٹھیک ہوگا آنگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے جانور کی جو ہے وہ گروت چل رہی ہے یہاں پہ فارم فارم پہ ناظرین یہ ہے وہ جانور جن کو آج سے بیس دن پہلے میں نے شروع کروایی تھی فیڈ ہائی لیک فیڈ جو کہ ہائی بریڈ فیڈ ہے جو کہ وچھوں کو موٹا کرنے میں مدد دیتی ہے پندرہ دن میں اتنا ایکسیلنٹ ریزلٹ آیا کہ جانور تقریباً ایک سے ڈیڑھ کے جی پر ڈے اضافہ کیا ہے ایک بزن میں صرف اس وجہ سے کہ جانور کی ایک تو مکمل نگے داشت اتری ہے اور ان دنوں میں ہر پائیں دن کے بعد ہم جانور کو بیٹامین اے ڈی تھری ای انجیکشن پائیں پنچ ایمل یا پائیں پنچ سی سی وہ لگواتے رہے ہیں اسے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جانور کے جو ایمیون سسٹم ہے وہ بہتر رہتا ہے اور جانور کسی بھی طرح کے تھنڈ یا کسی بھی طرح کے جو تھنڈ سے آنے والی بیماری ہیں ان سے بچا رہتا ہے ان کے ناغ بھی صاف رہتے ہیں کوئی نظلہ زکام ریشہ بغیرہ نہیں ہوتا آنکھیں میں ٹھیک ہیں ان میں کوئی پانی نہیں ہے حالانکہ ہم موسم دیکھ سکتے ہیں کی طرح تھنڈ ہے دھوند پڑ رہی ہے اور پھر بھی اس کے باوجود جانور جو ہیں وہ بلکل اپنی صحیح پوزیشن میں ہیں بغیر کسی تھنڈ کے بغیر کسی پریشانی کے صرف یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ہماری ہائی لیک فیڈ ہے ہائی بریڈ فیڈ ہے جو کہ جانوروں کو موٹا کرنے میں مدد جس کو ہم نیڈ فیڈ بھی کہتے ہیں یا ہم جانور سے گوشت پیدا بڑھانے کے لیے جو ہم بندہ وغیرہ استعمال کروا رہے ہیں اپنے جانوروں میں ان میں سب سے زیادہ اچھا ریزلڈ ہمیں ہائی لیک فیڈ میں سب سے زیادہ اچھا ریزلڈ ملا ہے اچھا ہم نے یہ ساڑھ جانور ہے ان کو سٹارٹ کیا تھا ایک بینک سے اس کے بعد ہم نے ان کو آستہ صرف پانچ سے چھ دن کے بعد ہم ان کو لے گے دو کیجی پارڈ دے بندے پھر تین کیجی پہ ہم لے آئے پندرہ دن کے بعد پر اینیمل پندرہ کیجی چھئی جانور ونڈا کھا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے دس کیجی سائلج استعمال کروا رہا تھا میں اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ اب جانور کو تقریباً تیرہ سے چودہ کیجی سائلج وہ حصے میں آ رہا ہے اچھا ونڈا اور ٹوڑی اور سائلج یہ تینوں چیزیں ہیں اس میں ہم کسی بھی طرح کا کوئی حراب پٹھا نہیں دے رہے ہیں اور صرف اور صرف ان تین چیزوں کے مدد سے ہم جانور کا گروتھ جو ہے وہ جانور کر رہا ہے جانور کا گوشت بڑھا رہے ہیں جانور ہر لحاظ سے بہتر ہے یہ دیکھیں جانور کا گروتھ ریڑ بہت زبردست آر ہے ماشاءاللہ یہ ساٹھ ہنیمال ہے ان کا بہت اچھا ایکسپیرمنٹ کیا ہے زبردست زلدہ آرہا ہے صفائی زبردست ہے نگرانی ٹھیس ہے ڈی ورمنگ سب سے پہلے جب آپ اپنے جانور لے کے ہیں ہمیلی میں سب سے پہلے ہمیں ڈی ورمنگ کریں کسی بھی انجیکشن کوئی بھی کسی بھی طرح کا انجیکشن وہ لگائیں ڈی ورمنگ والا جس میں ہم عام طور پر لگاتے ہیں جو جوان چچروں کے لیے جو انجیکشن لگاتے ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں پلانے والی دعائی ہے ڈی ورمنگ وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اگر آپ پلانے والی دعائی جس دن آپ نے پلانی اسے ٹھیک دیس دن کے بعد دوبارہ پلائیں دو مرتبہ پلانی پڑتی ہے وہ پھر بہت اچھا درد اسے ملتا مکمل دیورم ہوتی ہے اور ہر پہنچ دن کے بعد ویٹامین ایڈی تھری لگاتے رہے اسے یہ ہوگا کہ جانور کی گروت وہ ایکسیلنٹ ہوگی بہت زبردست آئے گی اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نمک مٹھا سوڑا تقریباً پانچ سے چھ گرام نمک دس سے پندرہ گرام سونف پندرہ سے بیس گرام اور اجوائن بھی پندرہ سے بیس گرام حصے میں آتی رہے اسے ان کا نظام نظام ٹھیک رہے گا اور ونڈا مکمل حضم ہوگا اور اسی سے جانور کی گروت جو ہے وہ بنتی ہے جانور کے گوشت بڑھتا ہے اور ونڈا آپ نے رات کو جو کھر لی ہیں وہ آپ نے کبھی بھی خالی نہیں رہنے دینی ہے جب بھی آپ نے رات کو جانور اندر باندھ رہے ہیں سردیوں میں یقیناً آپ فارمر حضرات جانور اندر ہی باندھتے ہیں تو وہ کھر لیوں میں ہر وقت ان کے ونڈا توڑی سائلج وہ موجود ہونی چاہیے اس سے آپ کی گروت ریٹ زبردست آئے گی اور ہائی لیک فیڈ جو ہے وہ ہائی بریڈ ہونے کی وجہ سے اس میں آپ کو نہ کسی طرح کی کھل بغیرہ دینی پڑتی ہے نا چوکر نا کنک نائی مکہی کسی بھی طرح کی کوئی چیز ایکسٹر نہیں ڈالنی پڑتی نہ ہی آپ کو چاولوں کی پالشی یا پاورٹر بغیرہ کا استعمال کروانا پڑتا ہے کیونکہ ہائی لیک فیڈ میں ایک متوازن پروٹین ہے متوازن کیلشیم ہے متوازن ملٹی ویٹامینز ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جانور کی گروتھ جو ہے وہ زبردستاری میں چیلنگ کرتا ہوں کوئی کوئی ایسی فیڈ نہیں آپ کو دے گی انشاءاللہ کیونکہ ہماری جو فیڈ ہے اس میں تمام تر منرلز ملٹی ویٹامینز کیلشیم پورڈر اور پروٹین لیول وہ جانوروں کی نگے داشت کے این مطابق ہے جو کہ جانوروں کو فائدہ دے سکے تو میری ویڈیو اگر پسندے سے لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آپ کو ایسی مفید معلومات انشاءاللہ ملتی رہیں گے ہم پھر انشاءاللہ دوبارہ ان جانوروں کی پناہ دن کے بعد پھر ویڈیو ملیں گے انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور امید کریں گے کہ آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھی ایسی جانوروں کو پالنے کے لیے ہے کوئی اچھی خوراک کوئی اچھا ایسا فارمولیشن جو آپ سمجھتے ہیں گے ہماری وہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے جانوروں کو تو آپ لازمی میرے ساتھ شیئر کریں اپنے کمینٹس سے لازمی پاس کریں اس سے یہ ہے کہ میری رہنمائی ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی اسلام علیکم